سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ایریا آف ٹرپیزیم کیا ہوتا ہے مطلب کہ ہمارے پاس جو ٹرپیزیم ہے یہ ایک ایسی کلوزڈ ہم کہہ سکتے ہیں ایک کارڈی لیٹرل ہے یعنی اگر ہم کارڈی لیٹرل کو دیکھیں تو یہ ایک پولیگون ہوتا ہے یعنی فور سائیڈیڈ کلوز شیپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرپیزیم ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس کی جو چاروں سائیڈز ہیں ان میں سے کوئی سی دو سائیڈز جو ہوتی ہیں وہ واپس میں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ کبھی ایک دوسرے کو میٹ نہیں کرتی مطلب کہ کبھی انٹرسیکٹ نہیں کرتی مطلب ادھر ورڈز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واپس میں پیرورل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جبکہ اس کی باقی چونکہ ہم نے اس کو کلوزڈ کرنا ہے اب یہ فرض کریں اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے یہ اس لائن سیگمنٹ کا لاسٹ پوائنٹ ہے یہ اس line segment کا last point ہے اور یہ اس line segment کا last point ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس کو A سے join کر دیں ٹھیک ہے اور اسے آپ B سے join کر دیں چلے میں یہاں سے اس طرح سے join کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ جو میرے پاس ایک shape بنی ہے یہ بنی ہے جی trapezium کی اب اس کا جو area ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ question ہے تو area جو ہوتا ہے basicly میں اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں کیونکہ ہماری پاس ایک پوائنٹ ہے اگر ہم اس کی ڈیمنشنز دیکھیں اس کی لیند کو دیکھیں تو وہ نہیں ہے اس کے اگر بریتھ کو دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہے مطلب اس کی مٹائی اس کی چڑھائی لمبائی تو وہ اگر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اب کیا ہے کہ اس میں اگر ہم یعنی سارے پوائنٹس کو اکٹھے کرتے جائیں اکٹھے کرتے جائیں تو یہ ایک لائن بنتی ہے تو ایک line segment بن جائے گی اگر میں اس کے last point اور اس کے شروع کے points کو آپس میں ملا دیتا ہوں تو یہ ایک line segment بن جائے گی اور اب میں اسی line کو اگر اسی کے اوپر رکھتا ہوں اسی کے اوپر رکھتا ہوں اسی کے اوپر رکھتا ہوں تو ایک surface generate ہوتی جائے گی جسے میں surface یعنی اس میں جتنے points آ رہے ہیں اسے area کہوں گا اب وہ کس طرح سے بنتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں کتنے points ہوں گا یا وہ area کتنا ہوگا اب اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو میں ایک سادی سی example لیتا ہوں میں کہتا ہوں اگر میں پاس balls ہیں اس طرح سے 5 balls ہیں اس ترتیب میں کہ وہ ایک دوسرے کے اس طرح سے ہم نے ان کو اس طرح سے آمنے سامنے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس طرح سے کہ یہی ترتیب میں برقرار رکھتے ہوئے ایک اور یہاں پر اس طرح سے line بنا دوں پھر اسی طرح نہیں 5 balls کو میں ادھر لکھ دوں اس طرح سے تو اب یہ جو میرے پاس ترتیب ہے یہ 5 balls اس ترتیب میں ہے اور اس ترتیب میں دیکھیں تو یہ 3 balls ہے ٹھیک ہے مطلب total balls کتنے ہوئے 15 تو اس کا area کتنا ہوا مطلب یہاں پر اگر میں سارے balls کی counting کروں تو یہ کیا بنا مطلب ان میں کوئی gap نہ ہوتا اگر میں یوں بات کروں تو یہ کمہ پاس اس ادھر بھی یہی حساب ہے کہ اگر ادھر اس direction میں اور اس direction میں سارے points کو count کر لیا جائے تو total points آ جائیں گے اور وہ area بنا دیں گے اور وہ area ہم یہاں سے بڑی آسانی سے میرے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم نے اس جو ہمارا یہ trapezium ہے اس کا بھی area ہم نے میرے کرنا ہے اب وہ ہم کیسے میرے کریں گے جی اب اس کے اوپر ہم چھلتے ہیں مطلب میں اس trapezium کو جو ہے یہاں پر اس طرح سے مکمل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جو اس کا area ہوگا اگر میں اس کی اس side کو base رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ace لے کر b تک اگر میں اسے base رکھ رہا ہوں b for base ٹھیک ہے تو مجھے اس کے opposite جو vertex ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ادھر سے چلے ہم throw کر دیتے ہیں ایک perpendicular یہ جو perpendicular ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس کی height ہوگی ٹھیک ہے breath کہہ لیں اسے اب اگر ہم اس چونکہ یہ دونوں lines parallel ہیں یہ ہمیں یاد ہے کہ یہ دونوں lines کیا ہیں جی parallel ہیں میں اگر ادھر اس طرح سے اس b point سے اس b point سے ایک perpendicular ادھر throw کر دوں ٹھیک ہے چلے میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی فیلحال ہم نے جو یہ perpendicular throw کیا ہے اس سے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ perpendicular throw کرنے کا آخر مقصد کیا تھا area کے لیے ہم کیوں کر رہے ہیں ابھی ہم ایسا کرتے ہیں اگر ہم d point کو b point سے join کر دیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس کیا بن جائے گی جی یہ ایک ہمارے پاس مطلب ایک quadrilateral میں جب آپ ایک diagonal draw کرتے ہو تو آپ کے بعد دو triangles بنتی ہیں ایک بن گئی one triangle اور ایک بن گئی two triangle ٹھیک ہے تو اب جو ہماری one triangle ہے اگر میں نے اس کا area نکالنا ہے تو میں کیسے معلوم کروں گا جی میں لکھوں گا area of یہاں پہ میں triangle abd یہ ہے جی ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئے گا half یہ ہم جانتے ہیں ہم نے earlier یعنی شروع کی classes میں پڑھا تھا یہ base side multiply by height ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا اب میں ان کی جگہ ان کی values لکھ دوں گا مطلب half base میں نے b رکھا ہے اور height جو ہے وہ میرے پاس age ہے ٹھیک ہے اب جو دوسری triangle بن رہی ہے اب اس کا بھی میں نے area لینا ہے اب میں کیا کروں گا جو میں پہلے draw کرنے لگا تھا perpendicular یہ اس کا یہ مقصد تھا جی اب آپ اس کا reason مل گیا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس سے perpendicular throw کیا ہماری یہ triangle ہے ٹھیک ہے مطلب یہ triangle ہے اور اس کا میں area نکال رہا ہوں تو area کے لیے base side اور multiply کیا جاتا height کو اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ triangle سے تو باہر ہے height لیکن ہم نے جب یہ drive کیا تھا فارمولا تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو بھی ہماری triangle ہوتی ہے اگر میں اس کی ڈی سی side کو ڈی سی side کو میں a کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر ہماری یہ base ہے تو اس کی height جو ہوگی وہ اس کے جو یعنی یہ دو vertex base کے لیے استعمال ہو گئے یہ تیسرا non-collinear point ہے b ادھر سے ہم ایک perpendicular throw کریں گے اس line پر جس پہ کہ یہ دونوں points ہیں ٹھیک ہے مطلب base کے اوپر اور یہ perpendicular جو distance ہوگا یہ ہمارا ہی ہوگی اس triangle کی height یا تب triangle 2 کی height اب جو ہماری triangle 2 ہے اس کا area ہم کیسے نکالیں گے اس کے لیے ہم لکھیں گے جی area of triangle آپ کونسی triangle ہے جی b اس point کو میں کہہ دیتا ہوں e یہ e point ہے b e sorry b e یہ e point تو ہے لیکن ہم جو triangle لے رہے ہیں وہ e نہیں لے رہے ٹھیک ہے مطلب جس کو میں نے shade کیا ہمارا اگر آپ دیکھیں تو جو جو trapezium ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہ area چاہیے وہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر b c d جو یہ triangle بن رہی اس کا area لوں گا ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو ابھی سمجھا رہا تھا کہ اس میں half base side جو کہ a ہے اور جو height ہے وہ کیا ہے جی وہ اب h کیوں ہوگی اب یہ question ہے دیکھیں یہ دونوں lines parallel ہیں ٹھیک ہے میں نے کیا کہا تھا جی trapezium کی یہ دو sides ہم نے parallel کی ہیں یہ کبھی میٹ نہیں کریں گی اور دو lines اگر آپ parallel لیتے ہو تو ان کے درمیان جو perpendicular distance ہوتا ہے وہ ہمیشہ constant رہتا ہے مطلب یہ اگر یہ h ہے تو یہ بھی h ہوگا اس لیے یہ ہمارے پاس height ہے یا altitude ہے ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا اب آپ اگر ان دونوں triangles کے area کو آپس میں add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا اس کو یہی سے copy کر لیتا ہوں بجائے کہ میں بار بار اسے لکھوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ plus یہاں پہ میں plus کا symbol put کرتا ہوں اور اب یہ جو ہے یہ جو ہے اس کو بھی ہم یہاں سے copy کرتے ہیں یہاں پر paste کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کا جو area ہوگا وہ جب ہم combine کریں گے تو وہ کس کا area آ جائے گا جی یہاں سے اگر میں shade کر دوں یہ پہلی triangle تھی اور دوسری تو shade ہوئی بھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ triangle آگئی ہے sorry یہ وہ trapezium آگیا جو کہ جس کا area ہم نے ڈھونڈنا تھا تب یہ میں مٹا دیتا ہوں اب کیونکہ اب ہم نے ان کی values کو تو use کر لیا ہے تو اب ہمارے پاس جو area آئے گا یہاں پر ہم اس کو لکھیں گے وہ equal to آئے گا area of trapezium کونسا جی جو کہ ہمارے پاس ہے a b c d ٹھیک ہے جو کہ ان دونوں کو add کرنے سے آتا ہے اب اگر ہم ان دونوں کو add کرتے ہیں اس کی value لکھتے ہیں half مطلب پہلی triangle کی a b d کی میں بات کروں half base multiply by height اور دوسری کی بھی half base اب base اس میں a ہے a multiply by h ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو formula بنتا ہے اگر آپ اسے دیکھیں half اور h دونوں میں common نہیں ہم نے distributive property کو reverse میں apply کر دیا over addition ٹھیک ہے تو یہ b در سے بچ جائے گا مطلب half h سے جب ہم اس half b h کو divide کریں گے تو half h half h سے ختم ہو جائے گا b بچ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس a بچ جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو inverse کیا بنا area of trapezium یعنی height of trapezium ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس سے multiply کرتے ہیں sum of parallel sides مطلب اگر آپ a دیکھیں اور b دیکھیں اگر واپس ہم figure کی طرف جائیں تو a اور b ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس a اور b دونوں parallel sides ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں sides دیکھیں تو non parallel ہیں آپس میں یہ ٹکرا جائیں گی کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے جبکہ parallel sides کبھی آپس میں intersect نہیں کرتی تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس جو area of trapezium ہے وہ کیا ہوتا جی half multiply by height of trapezium multiply by sum of parallel sides